بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کریسپی لبنانی کباب کی ریسپی لیکن اس کو بنانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے اور اس کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کو لیا ہے میں نے شریڈڈ بوائل چکن لیا ہے میں نے ہاف پیالی بوائل مٹر لیا ہے ہاف پیالی ون ٹیسپون کٹا وزیرہ پاورڈر لیا ہے ہاف ٹیسپون پیسیو ہی کالی میرچ ون ٹیسپون چکن پاورڈر ون ٹیبل سپون سکا دنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون کٹیو سرخ میرچ ون ٹیسپون نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ کمیئے زیادہ کر لیں بری کٹا وہرا دنیا لیا ہے میں نے تھری ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ لیا ہے ہاف ٹیسپون اور فور میڈیم سائز کے آلو لے لیا تھے ان کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد مکمل طور پر اُبال لیا تھا اب سب سے پہلے میں آلو لوں گی اور ان کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی اور جب آلو میش ہو جائیں گے تو میں ان میں مٹر ڈال دوں گی اور اس کو بھی میش کر لوں گی آلو اور مٹر کو میش کرنے کے بعد میں اب اس میں سپائسز کو ایٹ کر دوں گی اور اس میں سب سے پہلے ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی میچ کٹا ہوا زیرہ اور چکن پاورڈر ساتھ اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی سرخ میچ سوکھا دنیا پاورڈر اور نمک اب اس میں جائے گا شردڈڈ بوائل چکن اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی ہری میچ کا پیسٹ اور ہرا دنیا ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام چیزیں جو ہیں آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد دیکھیں اچھا سا امیزہ تیار ہے میں اب اس کے کباب بنا لوں گی اور اس کے لئے تیار کیے گے امیزے میں سے تھوڑا سا امیزہ لوں گی اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے رونڈ شیپ دوں گی آپ چاہیں تو اس کو رول شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھیں اس طرح ایک ایک کر کے کباب تیار کرتے جائیں اور اس کو پلیٹ میں رکھتے جائیں سارے کباب میں نے بنا لیا ہیں اب میں ان کی کوٹنگ کر لوں گی اور اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک قدد انڈا جس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد میں اس کی کوٹنگ کروں گی بریڈ کرم سے اور اس کے لئے ہاف پیالی میں نے بریڈ کرمز لیا ہے لیکن آپ کو جتنی ضرورت ہو اس حساب سے آپ بریڈ کرمز کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ سارے کباب کو تیار کر لیں اب میں ان کو فرائی کر لوں گی اور اس کے لئے ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل ڈال کے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے سارے کباب کو رکھ دوں گی اور فرائی کر لوں گی آپ نے ان کو اتنی دے تک فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ دونوں سائیڈوں سے گولڈن فرائی ہو جائیں چار سے پانچ منٹ کے لئے آپ ان کو ایک سائیڈ سے فرائی کریں اور پھر اس کی سائیڈ کو چینج کر کے چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو دوسری سائیڈ سے فرائی کریں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور آپ کے کباب جو ہیں دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو ڈی شوٹ کر لوں گی اور فلیم کو بند کر دوں گی اور ماشاءاللہ سے زبردست سے لبنانی کباب تیار ہو چکے ہیں کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی مزے کے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اوپر سے کتنے کرسپی بنے ہیں اور جتنے یہ اوپر سے کرسپی ہیں اندر سے اتنے ہی یہ مزے کے بنے ہیں آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں جٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی ہے آپ جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور مہمانوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ سمپل اور ایزی طریقے سے بنائے گئے لبنانی کباب کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آنے والے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھمزب دیں